دیکھیں ڈریکٹلے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں تو ہمیشہ یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک بہترین گائیڈ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس بہت اچھی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تو ڈیفنیٹلی میں نے بھی پہلے سیکھا تھا اور اس کے بعد میں نے سٹارٹ لیا تھا اپروکسیمیٹلی تھاوزن ڈالر سے اور الحمدللہ اس کے ساتھ میرا بڑا اچھا ہے ایکسپیرینس لائے لائنز بھی ہوئے پروفیٹس بھی ہوئے ہر قسم کی سٹیویشن ان تھاؤزن ڈالر کے ساتھ میں نے دیکھی ہے اور آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے آپ پھر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو ویل ان گوڈ آپ دیفنیٹلی کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں پرسنٹیجز ہوتی ہیں that varies on your product اگر آپ کے پاس پرسنٹ اچھی ہے آپ کا مارجن اچھا ہے اس میں وہ depend کرتا ہے let's suppose کہ آپ کے پاس اگر تھاؤزن ڈالر کی انویسمنٹ ہے آپ تھاؤزن کی انویسمنٹی سیل کرتے ہیں اور اس میں آپ کا 30% پروفیٹ ہے that means کہ آپ 300 ڈالر بچا رہے ہیں اور 300 ڈالر means کہ near about one lakh of the پاکستانی روپیز negative points جو online کام کے ہیں وہ suspension ہیں deactivations ہیں temporary hold ہے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ اس کے negative aspects ہیں let's suppose وہ 25,000 پر 30,000 پر job کرتے ہیں تو 25,000, 30,000 جو ہے وہ 100 ڈالر بنتے ہیں اگر آپ 100 ڈالر ایک منس کا کمار رہے ہیں تو میرے خیال سے بہت ہی کم تری کی بات ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیٹو بزنس میں خوش آمدید آپ کا حفوظ صاحب کا دوست اسمان چوتری آپ کی ختم میں حاضر ہے آج ہم ایک نئی سیکس سٹوری کے ساتھ موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ آپ کی ختم میں حاضر ہیں آج میرے ساتھ جو یوت کے جو نوجوان موجود ہیں ان کی سیکس سٹوری بڑے ہی مزدار قسم کی ہے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اور لاکھ روپے کمار رہے ہیں نہ صرف اپنی فیسیں افورڈ کر رہے ہیں بلکہ بہت سارے انسٹیٹوٹ چلا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر انہیں جوب کی اپورجنٹی پروائیڈ کی ہوئی ہے ہم انہی سے جانتے ہیں یہ سفر انہوں نے کس طرح سٹارٹ کیا تو بلا تمہید ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیا علیہ السر ٹھیک ہے جی الحمدللہ کرم اللہ پاک سر آپ کا نام کیا ہے آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے یہ ذرا شیر کیجئے گا نام محمد نبیل ہے اور کوالیفکیشن انڈر گریجویٹ ہوں ابھی سیم سمیسٹر چل رہا ہے مرابی اچھا نبیل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جرنی کس طرح سٹارٹ کیا یہ آخر کیسے ہوا یہ تو ذرا شیر کیجئے گا یار بس ایک تو شوق تھا اور دوسرا انٹرسٹ تھا اس فیلڈ کے اندر اور کچھ آپ کو پتا ہے کہ مالی حالات اس طرح کا تھے ایک ہم میڈل کلاس پیاملی سے بھی لانگ کرتے تھے تو بہت سے جو خواب تھے وہ بڑے تھے وہ اپنے جو آنا خود سے بورا کرنے چاہتے تھے تو بس اسی وجہ سے ہم جو آیا باہر نکلے ہیں یوریسٹری آئے ہیں کچھ پتا چلا تو اس طرح پھر سٹارٹ کیا ہے پہلے سیکھنا شروع کیا ہے تو جسٹ جو آنا تھوڑی سی اماؤنٹ سے سٹارٹ کیا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو پروفٹ آتا گیا ہمیں وہ ہم دوبارہ سے دوبارہ انیویسٹ کرتے گئے تو آج الحمدللہ اللہ پاک نے سارا کچھ دے دیا ہے مجھ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی پارٹنرشپ کی سٹوری ہے یا سے سٹارٹ ہوتی ہے سر پارٹنرشپ کی ہم کلاس فیلوز ہیں اور یوریسٹری فیلو ہیں تو بس جب کام سٹارٹ کیا ہم نے تو باچی دھوئیہ خیالات ملتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تو شویب بھائی بھی کافی عرصے سے کام کر رہے تھے میں بھی کر رہا تھا تو کچھ چیزیں تھی جو جس کے اندر وہ مہارت رکھتے تھے کچھ چیزیں تھی جن کے اندر میں مہارت رکھتا تھا اسی طرح ہمارے ساتھ دوسری پرسنیلٹی موجود ہیں ہم ان سے جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ جرنی ایک ایسا لگا کس طرح انہوں نے جہدے مسلسل کی اور ماشاءاللہ آج اس مقام پر ہیں اسلام علیکم صاحب ملکم اسلام کیا علیہ صاحب ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک صاحب سے پہلے تو آپ اپنا تعرف کروائیے کہ شہاللی آپ کا نام کیا ہے آپ کی کوالیفکیشن میں کتنی ہے اور آپ اس فیڈ میں کس سر آئے جی میرا نام سید شریف ہے اور میری کوالیفکیشن انڈر گریجوریٹ سیونت سٹوڈنٹ سیونت سمیسٹر آف بی ایس آئی ٹی اور اس فیلڈ میں میرا انٹرسٹ شروع سے ہی تھا کیونکہ یہ بڑی ایزی فیلڈ ہے اور بڑی کوئی ارننگ ہے اس کے اندر اور میں شروع سے شورٹ ویس فائنڈ کرتا رہا ہوں تو اس کے میرے انٹرسٹ اسی میں تھا شوہ بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کون سے جو ہے ایک ای کامرس کے پلیٹ فارمز ہیں جن پر کام کر رہے ہیں ان کے کون سے آگے موڈل ہیں جن پر کام کر رہے ہیں یہ کائنلی شیئر کیجئے گا دیکھیں ایمازون پر ہم کام کر رہے ہیں ایف پی اے میں اور آن لائن آر بیٹراج میں اور ای بے میں ہم کام کر رہے ہیں گروپ شپنگ موڈل پر یہ کام آپ نے ڈریکٹلی سٹارٹ کر دیا کسی سے سیکھا کتنی انویسٹمنٹ سے آپ نے کام یہ سٹارٹ کیا دیکھیں ڈریکٹلی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں تو ہمیشہ یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک بہت بہترین گائیڈ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس بہت اچھی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تو دیفنیٹلی میں نے بھی پہلے سیکھا تھا اور اس کے بعد میں نے سٹارٹ لیا تھا اپروکسیمیٹلی تھاوزن ڈالرز سے اور الحمدلللہ اس کے ساتھ میرا بڑا اچھا ہے ایکسپیئرینس لا لاؤسز بھی ہوئے پروفٹس بھی ہوئے ہر قسم کی سٹارٹ لائنز ان تھاؤزن ڈالرز کے ساتھ میں نے دیکھی ہے اور اس کے بعد ایکسپیئرینس گین کرتا گیا ہوں سٹارٹ لائنز ہینڈل کرتا گیا ہوں اور الحمدلللہ آج بہترین چاہیڈ لائنز یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ صرف خود ہی نہیں کمارے ملکہ آپ نے اپنے دوستوں کو بھی موقع مہیا کیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے کمائی کر سکیں تو اس بارہ میں آپ کے کیا ریویوز ہیں دیکھیں جہاں کام زیادہ ہوتا ہے وہاں پھر ایک دو بندے تو کر نہیں سکتے ہیں پھر پلسٹی کوئی بندہ ہو جو اپنا دوست بھی ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ ایک تو اس بندے کو کام کی ضرورت ہے اور یہ بندہ آپ کے ساتھ اچھا پھر چل سکتا ہے تو ڈیفنیٹلی میری پریورٹی یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے سراؤنڈنگ میں سے کسی جاننے والے کو یا کسی اچھے بندے کو ہی اپنے ساتھ اٹیج کروں اور اسے اپنے ساتھ چلاؤں گا اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ کوئی بگنر اسے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح اسے سٹارٹ کر سکتا ہے تو تو کتنی کام انویسمنٹ ہونے چاہیے یا انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس کے پاس جو ہے سکیل ہو تو پھر بھی وہ کر سکتا ہے یہ ذرا شیئر کیجئے گا دیکھیں دونوں اپشن اویلبل ہے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے آپ پھر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو ویل ان گوڈ آپ ریفنیٹلی کر سکتے ہیں انویسمنٹ نہیں ہے والے سین میں آپ یہ کریں گے آپ ایک پراپر کام سیکھیں گے اس میں اپنی سکیل کو ڈیویلپ کریں گے امپروپ کریں گے اور اس کے بعد آپ کسی کے پاس ہائیڈ ہو جائیں گے آپ اس کے لیے ایز ایوی اے کام کر سکتے ہیں سیلوری بیس پہ کام کر سکتے ہیں پرسنڈیجز پہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو آپ ایزیلی اپنا شروع کر سکتے ہیں اور اس میں آپ تھرٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ آر وائٹ ایزیلی نکال سکتے ہیں ایک ویسٹن میرے مائنڈ کے اندر پڑی دھیر سے آ رہا ہے کہ بزنس دو درہ کی ہیں ایک فیزیکل بزنس ہے ایک ویچول بزنس ہے آپ نے جو ہیں فیزیکل بزنس کو چھوڑ کے ویچول بزنس کو ہی کیوں اڈاپٹ کیا دیکھیں ڈراب شپنگ موڈل ایک بہت سیکیور موڈل ہے اس کے لیے جس بندے کے پاس گائیڈ لائنس ہیں جس بندے کے پاس ایکسپیڈنس ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ اپنی اماؤنٹ کہیں پہ بھی انویسٹ نہیں کر دیتے اماؤنٹ آپ کے ان ہینڈ ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ کا آرڈر آتا ہے دین آپ سپنڈ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا سیکیور موڈل ہے آن لائن کام میں اس لیے کہ فیزیکل کام میں بجائے اس کے بلک میں میں کہیں اپنی انویسٹمنٹ لگاؤں اور کہیں سے انویسٹمنٹ اٹھاؤں یہ وہ اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے آن لائن کام بہت بہترین ہے اور بہت کوئک ارننگ ہے آپ کے پاس اگر ایکویپمنٹ پورے ہیں آپ کے پاس انویسٹمنٹ اپنی پوری ہے تو آپ اگلے پانچ منٹ میں اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھے شویب بھائی یہ بتائیے کہ کتنی انویسٹمنٹ کے سارے بندہ کتنا کما سکتے ہیں دیکھیں اس میں پرسنٹیجز ہوتی ہیں that varies on your product اگر آپ کے پاس پرسنٹ اچھی ہے آپ کا مارجن اچھا ہے اس میں وہ depend کرتا ہے let's suppose کہ آپ کے پاس اگر thousand ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے آپ thousand کی انویسٹری سیل کرتے ہیں اور اس میں آپ کا 30% پروفٹ ہے تو that means کہ آپ 300 ڈالر بچا رہے ہیں اور 300 ڈالر means کہ near about جو بندہ بگنر ہے وہ کس طرح سٹارٹ اپ لے سکتا ہے دیکھیں سٹارٹ اپ کے لیے آپ کے پاس ایک گائیڈ ہونا چاہیے ایک بہت اچھا گائیڈ ہونا چاہیے definitely میں آپ کو prefer کروں گا کہ paid ہو free والوں کے پیچھے یا سستوں کے پیچھے نہیں بھاگیں کہ یا مجھے کام سکھا دو first of all وہ آپ کو کام نہیں سکھائے گا دوسرا اگر آپ کو وہ سکھاتا ہے تو وہ آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو ہر کسی کو پتہ ہے مطلب کہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں even کہ آپ یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتے ہو کسی کوئی بلوگ بھی پڑھ سکتے ہو کہیں سے بھی وہ knowledge لے سکتے ہو لیکن جو ایک اچھا knowledge ہے جو ایک practical field کے اندر آپ کو چاہیے وہ ہمیشہ paid ہوگا آپ ایک اچھے گائیڈ کو pay کریں تاکہ وہ آپ کو in future support کریں جب آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے وہ اسے اتنا experience ہو کہ وہ آپ کے مسئلوں کو بھی sort out کر سکے جیسے کہ وہ اپنے مسائل کو کرتا ہے تو اس لئے میں بگنر کو ہمیشہ یہی گائیڈ کروں گا کہ آپ ایک اچھے گائیڈ کے اندر رہ کے اپنا کام سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ نے یونیورسی students کے لیے role model ہونے کا جو ہے حق ادا کر دیا اس وقت آپ کی جو earning level ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے دیکھیں earning level تو میں نہیں define کر پاؤں گا کیونکہ میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی level پر سمجھا نہیں ہے لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ جتنا لگاتے ہیں اس کا اچھا پرسنٹ نکال لیتے ہیں ہمارے یوت کے نوجوان جو ہیں وہ جوب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جوب جوب تو انہیں آپ کیا سوژیشن دیں گی کہ وہ اس بزنس کی اندر آئیں اگر آئیں تو کون سے موڈل کو ڈاپٹ کریں دیفنیٹلی میں پریفر کروں گا فرسٹ آف آل وہ جوب کریں تاکہ ان کو بزنس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے جوب وہ کریں وہ جوب کریں گے لیٹس پوز وہ پچیس ہزار پہ تیس ہزار پہ جوب کرتے ہیں تو پچیس ہزار تیس ہزار جو ہے وہ ہنڈرڈ ڈالر بنتا ہے اگر آپ ہنڈرڈ ڈالر ایک منت کا کمار رہے ہیں تو میرے خیال سے بہت ہی کم طریقی بات ہے یہ اور اگر آپ آن لائن موڈلز پہ کام کر رہے ہیں اور آپ مہینے کا تین سو ڈالر نکال رہے ہیں تو دیٹ مینز کہ آپ ایک لاکھ بہت ایزیلی نکال رہے ہیں اور مطلب کہ آپ ٹائم دیتے ہیں دن کا دو گھنٹے دیتے ہیں تین گھنٹے دیتے ہیں جیسے بھی آپ کو مینیج ہوتا ہے آپ تھوڑا بہت ٹائم دے کے انشاءاللہ تین سو ڈالر آرام سے نکال سکتے ہیں آپ کے پاس الار نمبر آف سوڈنٹس ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کے سٹوڈنٹس کی اچیومنٹ ابھی تک کتنی ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے اگر سٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے وہ سوڈ آٹ کر کے دینے اگر آپ وہ سوڈ آٹ کر کے دیں گے دن ہی آپ کا سٹوڈنٹ کچھ اچیو کر رہے اگر آپ کے ایکسپیئنس نہیں ہے اسے گائیڈ کرنے کا دیفنیٹلی میں پریفر کروں گا کہ آپ ابھی سے چلانا ہے اچیوپنٹ کے اگر بات کریں تو میرے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان میں سے اپنی ارننگ خود کر رہے ہیں اور مطلب کہ زیادہ سے زیادہ دو ہفتے میں ہم ان کو ایبل کر دیتے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام شروع کر لیں اگر ان کے پاس ایکوئیپنٹ پورے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتا ہے کہ اگلے پانچ منٹ میں ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک آئیڈیا دیں کہ ایک بندہ کام جو ہے ایک بندے کے پاس سکل پوری ہے انویسمنٹ ہلکی پھلکی ہے تو کتنا میکسیمام ان کر سکتا ہے دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہوئے کہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ اور ہنڈرڈ پرسنٹ پروفٹ اگر آپ انویسمنٹ تیرہ سو کی سیل ہو رہی ہے اس میں پرسنٹ ہوتی ہیں مارجن میں اگر تھرٹی پرسنٹ ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے وہ ارننگ ہے وہ آپ کا پروفٹ ہے ہر فیلڈ کے اندر کچھ نیگیٹی پوائنٹ ہوتے ہیں کچھ پوزیٹی پوائنٹ ہوتے ہیں آپ کائن لی نیگیٹی پوائنٹ بھی اس فیلڈ کے کامرز کے شیئر کریں اور پوزیٹی بھی شیئر کریں اور جو نیگیٹی پوائنٹ ہیں ان کو آپ کس سورٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ بھی شیئر کیجئے کائن لی نیگیٹی پوائنٹ جو آنلائن کام کے کر سکتے ہیں تو ایک آپ اچھے آنلائن ورکر بن سکتے ہیں اگر آپ اس مسئلے کو پوزیٹی رہ کے سورٹ آؤٹ کریں آپ اپنا ایکسپیڈینس لگائیں آپ ایک گیدرنگ بٹھائیں اس کے اندر مسئلہ ڈسکس کریں اور اپنے اپنے ویوز دے کے اس مسئلے کا حل نکال لیں اور that is the way we can find to sort out that way last days میں issue آیا ہوا تھا کہ ایمازون کے اکاؤنٹ بند ہوگے سسپنٹ ہوگے تو اب ایمازون کا پاکستان کے اندر کوئی فیوچر نہیں ہے یہ تو شیئر کیجئے گا کہ یہ کیا بات دیکھیں ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے ہوگے تھے وہ ایمازون کی سپیٹیجی تھی انہوں نے ایک موڈیول بند کرنا تھا اپنا ایف بی ایم جسے ہم کہتے ہیں ڈروپ شپنگ کے اگینسٹ ہوگیا ہوا ہے ایمازون اس لیے وہ آپ کھل کے ڈروپ شپنگ آپ کو نہیں کرنے دیتا لیکن ایک نیو ٹکنیک کے کو نگلیک کر سکیں یا آپ اسے نیگٹیف فیڈ بیک ملے جا سکیں کہ ایمازون نے جان بوچ کہ سکے ایمازون کے پاس ایک سپریٹیجی تھی کہ وہ ایک موڈیول کو بند کرنا چاہ رہا تھا پروپرلی اس نے ابھی بند نہیں کی ہے ابھی بھی موڈیول اوپن ہے اگر آپ اسے سیلیکٹ کرنا چاہے تو ڈیفنیٹ آپ کر سکتے لیکن ایمازون آپ کو زیادہ دیر وہ یوز نہیں کرنے دے گا اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے ای کامرس کے ریلیٹی سوژیشن لینا چاہے یا کسی بھی قسم کی help لینا چاہے تو آپ ان کی help کر سکتے ہیں اگر help کر سکتے ہیں تو قائل اپنا contact number share کر دیجئے گا اگر کوئی بھی willing ہے ہمارے پاس کام کرنے کے لیے تو سکرین پر میرا آپ number چلاتے ہیں اور آپ سٹوڈنس ہم سے contact کریں اور انشاءاللہ انہیں بہتر فیل ہوگا آپ ہماری یوت کے نوجوانوں کے لیے کوئی شورٹ سا میسیج دیں یوت کے لیے میسیج بینے یہی ہے کہ گھبرائیں نہیں جیسے بھی ملکی حالات ہو رہے ہیں اپنی محنہ تک کو آپ carry on کریں اور online فیلڈ کے اندر آئیں اور انشاءاللہ آپ بہت بہتر فیل کریں گے کیونکہ یہ بہت انڈیپینڈ فیلڈ ہے پروپر بزنس ہے اور آپ اپنے آپ کو جہاں جہاں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں میرا مشورہ یہ ہمارے یوت کے نوجوان تھے جو اپنی نہ صرف سکس سٹوری شیئر کر رہے تھے بلکہ ہمارے یوت کے نوجوانوں کو ایک پوزیٹیو میسی دے رہے تھے کہ پریشان نہیں ہوں بلکہ آپ محنت جاری رکھیں آپ سمارٹ ورگ کریں محنت آپ کریں پھل اس کا میرا خالق دے گا امید ہے آگے ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھی بولیے گا ملتے ہیں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیرہ خیار رکھئے گا خدا نکے پا